اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رانا نصر خان آپ نے ایک نئے ولاق کے ساتھ آپ کی خزمت میں پلیس سلام قبول کوئیجئے ناظرین اکرام پاکستان میں کیا ہونے والا ہے اس کا تو ابھی پندرہ سپٹیمبر کے بعد ہی پتا چلے گا کیونکہ لگتا ہے کہ جنرل ناصر منیر صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کوئی بڑا کھڑاک کرنے والے ہیں اب کھڑاک کیا ہوگا یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن ہم ماضی سے یہ ضرور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل مشرف صاحب تشریف لے کے آئے تھے تو جنرل مشرف صاحب نے بھی اپنا چوبیس نکات کا پروگرام آپ کو پیش کیا تھا قوم کے سامنے اب پتہ نہیں اس میں سے کتنے نکات پورے ہوئے ہیں اور کتنے پورے نہیں ہوئے اب ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری بیروکریسی اور ہمارے جو ملک کے مقتدد سیاستان ہیں وہ یقیناً چسر آگے پر چل نکلے ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ملک میں ایک عام آدمی کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے عام آدمی ہے کہ وہ بس پسپا چلا جا رہا ہے لیکن ان کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے کبھی ہمیں خواب دکھا رہے ہیں کہ اس ملک میں دودھ اور شہد کی نیریں بینی شروع ہوں جائیں گی لیکن یقیناً ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا اگر آپ سیدھے ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے دنیا میں ابھی دو سو چار یا پانچ ممالک ہیں ان میں سے بہت سے جو ملک ہیں وہ سب اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کیے بیٹھے ہیں اور آج وہ یقیناً اپنے ان کے لوگوں کی زدگی بہت اچھی ہے اور ان کے سیٹیزن دنیا میں نمبر ون سیٹیزن کرائے جاتے ہیں کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے بس دبائی کو دیکھ لیں دبائی کا ایٹی میں کیا حال تھا اور ابھی دبائی کیسا ہے بلکہ اب تو ہمارے جو لونڈے لپوڑے سیاست دان ہیں بلکہ کچھ اور بھی ہیں جن کا نام دیتے ہوئے ہم سب کو یقیناً بہت ہی شرم آتی ہے ان کے وہاں پر ان کی رہائشیں ہیں ان کے کاروبار ہیں انہوں نے ٹاورز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے شاپنگ مال بنائے ہوئے ہیں لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں ہتی ان ظالموں کو یہی کام کرتے ہوئے اس ملک میں جس سے یہ لوٹ کے سب پیسہ وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں ان کو کیا موت پڑتی ہے یہاں انہوں نے ہمارا یہ حشر کر دیا ہے کہ ایک بیچارہ مزدور وہ بھیجنی کا بھیل دینے کے لیے تڑپ رہا ہے وہ اپنے گردے بھیجنے کی سوچ رہا ہے لوگ خد کشیوں کے پر اترے ہوئے ہیں وہاں آپ کو ایک ٹریفک لائٹ کے پر کھڑا ہونا پڑتا ہے اور آپ کو جب تک وہ ٹریفک لائٹ نہیں کھلے آپ کو وہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے اور لیکن جب وہ یہی پہ ساتھ بہادر تشریف لے کے آتے ہیں تو ان کے لیے بچاس گھاڑیوں کا کافلہ تیار ہوتا ہے اور وہ ہٹ ہو بچوں کرتے ہوئے ہش و بچ کے ساتھ وہ گزرتے چلے جاتے ہیں اور کیڑے مکوڑا کو دیکھتے بھی نہیں نظر بڑھ کے ناظرین ارکرام ابھی آپ کے علمے میں یقین ہے یہ ہوگا کہ بھکرا تحریک جو ہے وہ اس کا جو پریشر پکر ہے وہ ابل ابل کے اب لگتا ہے اس کا ڈھکنا اٹھنے والا ہے اب کب ہوتا ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وکلا جو ہے جنہوں نے اس آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے ان کے سامنے یہ سب بادہ مالیاں بے مالیاں اور قرون کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں کہ گیارہ سال کے بچوں سے لے کر عورتوں تک کو اور مظلوموں کو جن میں ساٹھ پرسنٹ کم از کم پاکستان میں لوگ بے گناہ جیلوں میں بند ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم روارہ کھا جا رہا ہے اب پتہ نہیں وکلا کب جا گئیں گے اور کب وہ اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے لیکن ہم نے پہلے وکلا تحریک دیکھی ہے انہوں نے اس ملک کے لیے اس آئین کے لیے خون دیا ہے اور اپنا حق کو وہ لے کے رہے برحال ہم قنون کے ان محافظوں کو جو اس ملک کے ساتھ سچے ہیں اور اس ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں ناظرین اکرام کتنی عورتیں جیلوں میں بند ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کتنے بچے اور جیلوں میں بند ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کتنے یاروں مددگار لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ نہیں بتا ان کے ساتھ جو اندھوراک سلوک کیا جا رہا ہے اس کا ہم صرف ایک اندازہ کر سکتے ہیں کیونکہ جس ملک میں ملک کا سابقہ وزیر اعظم اپنی ایف آئی ار درجنا کو آسکے اس ملک میں مسئوموں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ اور بیگنا لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا اس کا اندازہ کرنا ہے قطن مشکل نہیں ناظرین اکرام یہ جو وطیرہ ہے رکھا ہوا اس ملک میں ہماری اشرافیہ نے بدماشیہ نے ان کا خیال ہے کہ ان کے بچے اسی طرح ہمارے کندوں کے اوپر ہمارے سروں کے اوپر وہ اسی طرح اپنا انانے گورنمنٹ جاری رکھیں گے اور ہمیں دبا کے رکھیں گے ہمیں اور دبائیں گے اور رزرد یہ ہوگا کہ ہمارے بچے موٹر مکینک ہمارے بچے برباد ہو جائیں گے ان کے لیے کوئی ایجوکیشن ہی ہوگی ان کے لیے کوئی سکول نہیں ہوں گے اور باقی ان اشرافیہ کے بچے اچھی سوٹ اینٹائی لگا کے وہ سکولوں میں بھی جائیں گے وہ ہمارے حکمران بھی بنیں گے اور کل کو ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے ہائیلی بیروکرٹ بنیں اور آپ کے سروں کے پر پھر جب برجمان ہو جائیں لے کر یاد رکھیں جتنا پاکستان ان کا ہے اتنا ہی پاکستان اس ملک کے قریبوں کا ہے اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ راستہ یا اسی راستے کے اوپر ان کو چلنے دینا ہے یا پھر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے جنرل صاحب جج صاحب اور ہمارے ملک کی بریوکرسی آپ اور ہمارے ملک کے صحافی سب اصل میں جو ہے وہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ صحافی آپ سے لوگ ایک روشنی لیتے ہیں جنرل صاحب آپ سے لوگ جو اس جو اپنی حفاظت ہے جو ہم راتوں کو سکون سے سوتے ہیں اس کی بیک مانگتے ہیں اور ہمارے ججوں سے ہم انصاف چاہتے ہیں اور بریوکرسی سے ہم وہی چاہتے ہیں جو باقی پوری دنیا کے ملکوں میں ہوتا ہے ناظرین اکرام اب اس بات کو میں یہی پر روکتے ہوئے آگے چلتا ہوں تو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ گلگت پلستان میں جو آگ بڑک اٹھی ہے اس کی چنگاریاں ہر طرف پھیلنیں اب اس کو بجائے گا کون کیونکہ یہ مذہب کے جو کھیکے دار یہ جو دین فروش ملہ ان کے لئے کسی بھی جگہ کے اوپر آگ لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس آگ کو بجانا بجاتے بجاتے یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک بہت بڑا سانیہ رورما ہو جاتا ہے اور پھر ہم ایک دوسرے کو یقینا بلیم کرتے ہیں کہ طریق میں طریق سے کبھی کسی نے کچھ نہیں سکھا اور ہماری طریق تو ویسے بھی اتنی شاندار نہیں ہے کیونکہ ہم نے نائنٹی سیونٹی ون میں اپنا آدھا ملک گما دیا امید ہے ہمارے جو اکابرین ہیں ہمارے جو انانے گورنمنٹ کے لوگ ہیں بے شک وہ نگران ہیں بھی یا ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے سیاستان ہے وہ اس کو پر غور کریں گے اور اس ملک کو بچانے میں اپنا پورا کردارہ کریں گے امید واسق ہے کہ یہ سب وہ نہیں ہونے لیں گے جو پہلے ہو چکا ہے ناظرین اکرامی پاکستان میں ہم لوگ تو رو ہی رہے تھے کہ ہم بجنی کے بل دے رہے ہیں اب تو آئی ایم ایف نے بھی رونا شروع کر دیا ہے کہ ہمارا پیسہ بھی پاکستان کی اشرافیہ نے چوری کر لیا ہے اور اتنا پیسہ چوری کیا ہے کہ ہم ایک ایک وزیر جو ہے بلکہ صاحب کا وزیر جو ہے اس کے گھر سے نائنٹی سیون عرب کا پیسہ دکل رہا ہے باقی آپ چھوڑے اس ملک میں بہتی گنگا میں کس نے ہاتھ نہیں دوئے یہاں پہ کون سادو سندھ ہے یہاں پہ سب ایک جیسے ہیں سب اسی مہم میں ننگے ہیں اور وہ ننگے رہیں گے کیونکہ ان کے پاس اپنے بچوں کے علاوہ ان کو اپنے بچوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ان کو نظر نہیں آتے کہ جن مظلوموں کے سروں کے پر پہنگ رکھ کے وہ ہمارے کھڑے ہیں اگر وہ انہوں نے اپنے سار اٹھا لیے تو کیا ہوگا برحال خوش آئند بات یہ ہے کہ ہمارے چیف صاحب نے یعنی چیف آف دی آرمی سٹار نہیں سوری جنرل آسم مریر صاحب نے کراچی میں ایک بہت بڑا علان کیا کہ وہ کرپشن کو پکڑیں گے تو بھائی کو فاروڈ پہلے ان کو پکڑیں جو لندن میں باگ گئے ہیں ان کو پکڑیں جنہوں نے سولہ مہینے میں مرات تیہ پنچہ کر دیا ہے ان کو پکڑیں جنہوں نے اس ملکہ بیڑا گھر کر کے ابھی وہ پیزہ باجوا ہو یا کوئی دوسرا باجوا ہو وہ سب جوئے کر رہے ہیں اگر آپ پکڑ سکتے ہیں ان کو پکڑیں ہم بہت خوش ہوں گے اب آپ کو سلوٹ فرمائے گے نظر اکرام آپ کو پتا ہے کہ عمران خان جیل کی چکی میں سن رہا ہے اب وہ نیوز یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں مار دیا جائے گا مارنے والا تو بچانے والا تو اللہ پاک ہے تو یقینا اللہ ہی کہہ سکتا ہے لیکن اگر اس کو مار دیا گیا تو خان صاحب کے صورت وہ مار دیں گے اب وہ تو ایک جان ہے ویسے بھی اس کی عمر سیونٹی ٹو ہیر ہو چکی ہے مارنے کے بعد کیا ہوگا پہلے بھی کتنوں کو اب مار چکے ہو بٹو کا سیونٹی میں مار دیا ہے بٹو اب بھی زندہ ہے تو اصل میں یہ جو سور ہے وہ پھونکا جاتا ہے تو وہ اب ہوتا ہی ہے کہ جب وہ سامنے آتے لوگ اس کی نظروں میں وہ سرائیت کر جاتی ہے چیز تو اب ہوتا ہی ہے کہ وہ جراسی مبپ پر نہیں نکال سکتے اور خان صاحب نے جو شعور لوگوں میں پھونک دیا ہے اس کو اب کوئی نہیں نکال سکتا خاص کر جو دس سال سے لے کے جو تھرٹی فائیو یئر کے اولڈ کے لوگ ہیں ان میں سے تو اب بلکل نہیں نکال سکتے اب تو یہ ہو گیا ہے کہ تھرٹی فائیو سے جو نئے سروے ہیں تھرٹی فائیو یئر سے لے کے ففٹی تک کے لوگوں میں بھی وہی سور پھونکا جا چکا ہے اب ان میں سے شعور نہیں نکالا جا سکتا تو اس کو تو اب رہنے دے ہوں یہ تو اب ایسے ہی چلے گا اچھا اب جو ہے وہ بات یہ کہ ہمارے بڑا ڈراما چل رہا ہے کہ جی ہمارے ملک میں توہینے دالت ہوگی توہینے دالت یہاں پہ کون نہیں کر رہا پہلے تو دیکھیں آپ توہینے دالت یہ ہے کہ کہاں گیا پجاب کا لیکشن کہاں گیا سراد کا لیکشن اور دیکھیں اس سے بھی بڑی بات ابھی تک ہمارے سروں کے اوپر جو نگران کورنٹے پجاب اور سرادلے وہ بھی تک مجود ہیں تو کورس ہی توہینے دالت کہاں گی توہینے دالت آپ گریب بندے کو جو کنوی ہوا رہا ہے فیصل مجد کے سامنے والا اس کو پکڑ گیا آپ چھے مینے پانچ سال کے لیے اندر کر دو وہ شاید وہ آپ کو گالی نکالے گا تو آپ اس کے اوپر اور دیس سال کی توہینے دالت ٹھوکتے ہیں نا بہت مزاک ہو چکا اس ملک کے ساتھ بہت تکلیف دے چکے آپ ان لوگوں کو خدا کے لیے اللہ ہے اللہ ہے اس نے الحمدللہ ان لوگوں کی دادرسی کرنی ہے اس نے ظالم و سزا دے کے رہنا ہے جس نے بھی اس ملک کے ساتھ ذرہ بار غداری کی انشاءاللہ اللہ پاک اس کو جہنم کی تہہوں میں کہیں گہری گہنائیوں میں حاویہ میں پھینکیں گے کیونکہ اس نے ایک بندے کے ساتھ نہیں کی اس ملک ملک کے خدا تاز کے ساتھ کیا ہے بھائیو پاکستان اس نام کے اوپر بنا جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن چند دین فروشہ نے اس کو اپنے ہاتھ میں کر لیا چند پت کردار سیاستانوں نے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور ان کے ساتھ آپ کو پتا ہے کون کون مل گئے اور اس کے بعد آج کا پاکستان ہے اور وہ پہلے کا پاکستان تھا تو آپ سوچیں پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ بھی سوچیں میں بھی سوچتا ہوں بلکہ اب سوچنے کی بات نہیں رہی اب سوچوں سے کام اوپر چلا گیا ہے کیونکہ جب آپ کسی کو ظلم اور زیادتی سے دباؤ گے تو یقیناً اس کا ریزارٹ اچھا ہانے والا نہیں ہے انٹر نیکس ٹائم کے لیے رانان آسر کو اجازت دیجئے وما علن بلا آپ سب کو اسلام اللہ حافظ